سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باقی یہاں پہ سامان کی پیکنگ بھی کی جاتی ہے اور سامان مختلف شکلوں میں یہاں سے روانہ بھی کیا جاتا ہے آپ کو میں اپنے پیچھے دکھاتا ہوں برتن ہو جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ کمبل پورے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برتن ہیں یہ کوکر ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے اندر پیک ہوئے ہوئے کوکر برتن یہ سب چیزیں بھی یہاں سے یعنی پاکستان کے لیے یہ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کی فریج ہے واشنگ مشین ہے کوئی بھی چیز ہے تو وہ بھی یہاں سے پاکستان کے لیے مہم کرتی ہے تو باقی میں آپ کے آؤٹسائیڈ سے بھی یعنی چیزیں دکھاتا ہوں آپ کو بلکہ بیک سائیڈ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح اندازہ ہو سکے یہ یہ جو ویرہوس ہے یہ ویرہوس کے ہوتے ہیں یہ اپنا امریا پورٹ کے اوپر ہیں یہ اوپن یعنی اس میں ہوتے ہیں اور یہ مختلف کارگو کا جو سامان ہے مختلف شکلوں میں یہ یعنی سب جو نے یہاں پہ یعنی وہ کیے جاتا ہے ببلو عرف مشوانی کارگو اور یہ سب جو ہے اور یہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں جیسے یہ مارے ساتھ افریقہ والا جو کارگو ہیں افریقہ کے کارگو وہ بھی ہیں یہ بچہ کارگو کا ویرہوس ہے یہ پیچھے اس کی یعنی ہماری گاڑی کھڑی ہے اور یہ لوڈنگ ہو رہی ہے بڑے ویرہوس کے لیے اور وہاں سے پھر یہ سامان پاکستان کے لیے روانہ کر دیا جائے گا یہ سب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پورا یعنی یہ ویرہوس یعنی تمام سامان یہاں سے مختلف یہاں سے گاڑیاں بھی جو افریقہ کے لیے جاتی ہیں اور یہ ویرہوس کی یعنی ابھی بارہ سے لے کر تین بجے تک جو چھوٹی ہے یہ کارپٹ ہیں سب دیکھیں کارپٹ ہیں سب اور یہ سارا سامان یہ سب دبائی گورنمنٹ کے انتائیم مشکور ہیں لوگ اور لیبر کے ان کو ظلم اور بربیت سے بجائے جاتا ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں یہ دوسری جگہوں پہ ہوتا ہے کہ کام کروایا جاتا ہے اور کام کے بعد پھر پیسے بھی بچارے کو قسطوں میں لینے پڑتے ہیں لیکن یہاں سب سے بڑی سہولت بارہ سے ساڑھے تین بجے تک تین بجے تک آپ کو چھوٹی ہے اور لیبر جو ہے نا دیکھیں جو امیر اور غریب کی یعنی وہ نا امیر کی سوچ الگ ہوتی ہے غربہ جو متواسط تک کے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی امیر کا دماغ ہے وہ اور طرح چلتا ہے غریب کا دماغ اور طرح چلتا ہے بزنس مین کا دماغ اور طرح چلتا ہے لیبر جواب کرنے والے کا دماغ اور طرح چلتا ہے ہر بندے کا دماغ اللہ نے سب کو الگ الگ سلائیتیں دی ہیں سب کو الگ الگ یعنی اللہ نے ان کو ایکٹیوٹیز دی ہیں تو ہر بندے کی ہر چیز کی سب سے الگ الگ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں الگ الگ ترتیب ہوتی ہے اس لیے ہم اگر سب کو کہوں جیسے میں ہوں یا دوسری طرح سب ہی کو سیدھا کرنا چاہیں اور ان کے لیے کمنٹس اور ان کے لیے جو ہر وقت ہم بولتے رہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے اس لیے انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے ہمیں دوسروں تک اچھی اور اچھائی کی بات کو لے کے جانا چاہیے کوئی بھی سامان کارگو کروانے سے پہلے میرے بھائی کارگو کے بارے میں جان لیں گدام میں رکھنے والا جو بندہ کہتا ہے کہ ہم سامان کو گدام میں رکھتے ہیں ان کو مت سامان دیں اور پاکستان کارگو والے کو سامان مت دیں مجھے دیں نہ دیں لیکن اپنے سامان کو دیکھ بال کر ایک بہترین کمپنی کو اس کی ویر آس کو اور ان کی چیزوں کو رجوع کریں اور اس کے بعد اپنا قیمتی سامان دیں آپ پیسہ بھی دیتے ہیں سامان بھی دیتے ہیں بعد میں پھر زلیل بھی ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے ماری آلسی جو انا ہمیں اس چیز پہ جو انا مجبور کرتی ہے یہ اٹینشن دیتی ہے تو اس لیے آپ جب بھی اپنے سامان دیں کارگو کو بڑی کمپنی کو آئر کریں اور اس کو چار آنے آٹھ آنے نہ دیکھیں اور اس کو سامان دیں تاکہ آپ کا سامان بہترین اور محفوظ آتھوں میں پاکستان پہنچ سکے اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سامان کوئی بھی آپ نے جو امیدی ہے نکل جائے تو ہم اس کے محصولیں ہم وہ آپ کو پی کریں گے اس کے علاوہ آپ کا جو سامان ٹوٹ جاتا ہے یا ال سی دی ٹوٹ گئی واشنگ مشین آپ واشنگ مشین کی جو فریجیں ہوتی ہیں نارمل پیکنگ میں ان کی کوئی گرنٹی نہیں ہوتی اگر ورڈن بکس میں بھی ان کو کوئی خراش لگے تو اس کو ریپیر کریں ہم اس کا پیسہ دیں گے ال سی دی ٹوٹ جائے تو اس کے ہم پیسے دیں گے اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ویر آوس شاپ ہر چیز کو رجوع کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ بچہ دبائی وی لاؤگ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمرس کریں وہاں پہ ہم موجود ہیں پاک عرب ٹی وی کے استواصل سے آپ ہم تک ہوں سکتے ہیں گوگل کے اوپر آپ بچہ کارگو دبائی ٹو پاکستان کارگو ڈی لائٹ کارگو سپر پاکستان کارگو لکھیں وہاں موجود ہیں اور یعنی کہ آج جو میڈیا اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس میں رہتے ہوئے آپ ہم آپ کے موبائل میں ہیں آپ کے آتھ میں ہیں اور آپ کی پہنچ ہم سے دور نہیں ہے اس لیے اپنے دماغ کو اپنی صلاحیتوں کو برورکار لا کے آپ ایرے ہیں اور ایروں کی طرح رہنا سیکھیں اور ان کی طرح کی اکٹیوٹیز اختیار کریں تاکہ آپ جو انا معاشرے میں جو انا انمول ہو سکیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَا وَالْمُبِينَ